موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو ہوتی ہے اور موضوع ہے نورِ ہدایت اللہ کا پاک کلام قرآنِ مجید ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآنِ حکیم کا متعلیہ جاری رہے اور اس کے اندر سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت کی روشنی ہدایت کا نور عطا فرما دے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر بانوے سے ناجنے کرام یہ آیت نمبر بانوے اور اس سے ما قبل کی آیات ما بعد کی آیات یہ اصل میں جہاد کے موضوع پر جو ایک ایسی فضاء بنی تھی مدینہ منورہ کے اندر جہاں اس جہاد کی فضاء میں منافقین کی رشہ دوانیاں وہ اپنے عروج پر تھیں تو ایسی فضاء میں اللہ کریم نے ان منافقین کو جو دار السلام کو چھوڑ کر یعنی اسلامی ریاست کو چھوڑ کر وہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ میں جا بسے تھے یا پھر انہوں نے اسلامی ریاست کے خلاف کسی اور طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا ان کو ان کے بارے میں فرمایا کہ ہجرت جو ہے وہ میعار ہے ان سے کہا جائے کہ وہ ہجرت کر کے مسلمانوں کے ساتھ آکے مل جائیں اسلامی ریاست میں آ جائیں اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر ان کے خلاف لڑا جائے اور بلکہ یہ حکم دے دیا کہ پھر پھر ان کو پکڑو جہاں بھی ملتے ہیں ان کو مارو اور ان کو قتل کرو ان کے خلاف گویا جہاد کی اجازت دے دی گئی اب دیکھیں جہاں تک ان کافرین کا تعلق ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہربی کافر ہیں ان کو مارنے کی بھی اجازت ہے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اور لڑائی یعنی جو لڑائی لڑنے والے مسلمانوں کے خلاف کافر ہیں اور اسی طرح سے وہ لوگ جو اس لڑائی میں ان کے مددگار بنتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ان کے خلاف بھی لڑائی لڑنے کی اجازت دے دی گئی اور ظاہر ہے کہ وہ منافقین جو ہیں وہ ظاہر کلمہ پڑھتے تھے اور گزشتہ پرگرام میں اس کی میں نے تفصیل عرض کی تھی کہ مسلمانوں کے اندر سے تھے اور مسلمانوں کی طرح انہوں نے سارے عامال جو ہے وہ سر انجام لانا بھی شروع کر دیئے تھے تو بعد ازام وہ لوگ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے اور مکہ جا کر انہوں نے مشرقین مکہ کے ساتھ اسی طرح سے پھر سے ان کی مساحبت اختیار کر لی اور ان کی مساحبت میں شرق وغیرہ میں بھی مبتلا ہو گئے اور یہ آیات ان منافقین کے بارے میں تھیں گویا جو جا کے قریش مکہ کے دست و بازو بھی بنے اور انہوں نے اپنے اس ایمان کا تقاضی بھی پورا نہ کیا لیکن عام طور پہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اسلامی ریاست کے باشندے ہوتے ہیں بلکہ منافق بھی بھلے ہوں لیکن وہ اسلامی ریاست کے قانون کی پابندی کرتے ہوں اور اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوں اور اسلامی ریاست کے باشندوں کی طرح مسلمانوں کی طرح وہ منافق بھی رہتے ہوں تو منافق اصل میں اندر سے منافق ہوتا ہے اندر سے وہ کافر ہوتا ہے ظاہرن تو اپنے آپ کو وہ مسلمان ظاہر کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی قتل کرنا ناجائز ہے اگر وہ اسلامی ریاست کے اندر ہی رہتے ہوں لیکن جہاں تک بات ہے مومن کی تو مومن کو تو قتل کرنا کسی صورت میں جائز ہے ہی نہیں اس منافق کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے جو اسلامی ریاست کے قانون کی پابندی کر رہا ہو آپ سے ہزار اس کا عقیدے کا فرق ہو اور اس کے بارے میں ناجین کرام میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھا تھا کہ عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا سب سے بڑا منافق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اندر ہی اندر دشمنی کرتا تھا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں اور خاص طور پر وہ صحابہ اکرام جو مہاجرین تھے ان کے بارے میں اس نے تلخ ترش الفاظ کہے تھے اور ناروا گفتگو کی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو اس طلق سے واپس تشریف لارہے تھے اس غزوے میں عبداللہ بن عبی ساتھ شامل تھا اور اس کے کچھ ساتھی بھی تھے اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جب مدینے جائیں گے تو ہم مدینے میں سے عزت والا زلت والے کو نکال دے گا اور اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین گویا نعوذ باللہ بن ذالک یہ آکے ہمارے گھر میں ہماری عزت کو خراب کر رہے ہیں اور ہم ان کو نکال دیں گے اس کا خیال یہ تھا یہ اس کی ساری باتیں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لی جو ابھی بچے تھے انہوں نے جا کے حضرت زید بن عرقم نے اپنی کم سنی کے باوجود وہ ساری باتیں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی لیکن یہ عبداللہ بن عبی چاہ کے منافقین جو ہیں وہ اپنی جھوٹی قسمیں خانے میں بڑے وہ تیز ہوتے ہیں اور لہٰذا وہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ زید بن عرقم انہیں جو بات کہی ہے وہ درست نہیں ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت ہی دکھ ہوا کہ میری باتوں کو جھٹلا دیا گیا اور اس نے معافی بھی مانگ لی اس نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفائی دے دی کہ ہم نے تو ایسی کو بات کہی ہی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن کے خاموش ہو گئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو تھے کہ یہ منافق ہیں لیکن آپ خاموش ہو گئے اللہ تعالی نے سورہ منافقون نازل فرمائی اور ان کی ساری جو باتیں تھیں وہ اللہ تعالی نے قرآن میں وہ وحی بنا کر نازل فرما دی اب یوں حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ساری باتیں بھی سچ ثابت ہوئیں اور اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے اس کی تصدیق کی اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن عبائی جو کو مدینہ میں داخل ہونے سے روک دیا اس کے اپنے بیٹے نے عبداللہ نے جو جلیل قدر صحابی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عبداللہ بن عبائی کے بیٹے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نسار ساتھی تھے مخلص مسلمان تھے انہوں نے اپنے باپ کو روک لیا کہا میں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو آنے دیا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ساری باتیں سنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا پارہ چڑھ گیا عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس منافق کی گردن اتار دوں اس خبیث کی گردن مار لوں اس کو قتل کر دوں عدرب عنو کا حادل خبیث عدرب عنو کا حادل منافق اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ فرمایا کہ اس کو منافق نہ کہو نہ یہ فرمایا کہ اس کو خبیث نہ کہو کیونکہ وہ منافق بھی تھا اور وہ خبیث بھی تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی آپ نے فرمایا نہیں قتل نہیں کرنا اس لیے کہ اَن يَتَحَدَّثَ النَّاس کہ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ اَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں لوگ یہ باتیں کریں گے لہٰذا اس کو قتل نہیں کرنا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ بن عبائی جیسا عقیدہ رکھنے والا منافق بھی ہو اور وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو اسلامی ریاست کے باشندے کے طور پر رہ رہا ہو پلٹیکلی مسلمانوں کے گروپ میں شامل ہو تو اس کو بھی کسی صورت قتل نہیں کرنا اس لیے کہ اب یہ اگرچہ وہ عقیدہ کے اعتبار سے مسلمانوں میں شامل نہیں ہے لیکن وہ سیاسی طور پر کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہے اور مسلمانوں کے گروہ کی اس ساکھ کو کافروں کے مقابلے میں باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے بدعقیدہ لوگوں کو بھی قبول کر لیا جائے اور سیاسی طور پر ان کو کافروں کے خلاف مسلمانوں کے گروہ کا حصہ سمجھا جائے اور قطن آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کیا جائے اس طرح سے ہوا اکھڑ جاتی ہے اور کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے کا موقع ملتا ہے مسلمانوں کو اتحاد کا جو تصور ہے اتفاق کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منافقین کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جو عقیدے کے اعتبار سے جو منافق ہوتا ہے ناظرین کرام وہ اندر سے کافر ہوتا ہے پھر بھی آپ نے اجازت نہیں دی کہ لوگ کہیں گے کہ آپ کا ساتھی ہے حالانکہ وہ آپ کا ساتھی نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ باتیں کریں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے حالانکہ وہ ساتھی تو نہیں ہی تھا ساتھی کس اعتبار سے تھا کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے گروہ کا ساتھی تھا اس لیے وہ اس کو آپ نے ساتھی قرار دیا اس لیے بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو حربی کافر ہیں وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں عام کافر کو بھی انسان قتل نہیں کر سکتا اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ پر امن بقائے باہمی کے معاہدے کے تحت رہ رہے ہیں ایک معاشرے کے اندر ہر قسم کے کافر رہ سکتے ہیں اگر وہ اسلامی ریاست کا علاقہ ہے تو اسلامی ریاست میں جو کافر ہیں اگر وہ اسلامی ریاست کے قانون کی پابندی کرتے ہیں ان کو جزیا وغیرہ ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے وہ ذمی بن کر رہ سکتے ہیں اور ان کے جان مال کا تحفظ وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسے کافر ہوں جو مسلمانوں کے خلاف حربی یعنی جنگ میں حصہ لینے والے کافر ہوں اور پھر ان کے ساتھ ایسے منافقین بھی جا کے شامل ہو جائیں جو جنگ میں مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کریں تو ان لوگوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ جو ما قبل آیت کے اندر فرمایا گیا فَقُدُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمْهُمْ پھر ان کو پکڑو اور ان کو مارو جہاں کبھی وہ آپ کو ملتے ہیں لیکن اسلامی ریاست کے اندر کسی بھی طرح کی افرہ تفریقوں اور کسی بھی طرح کے قتل و مقاتلے کو اجازت کی اجازت بلکل نہیں دی گئی اب فرمایا جو مومن مومن کے بارے میں معاملہ ہے اس کو تو قطعاً قتل نہیں کیا جا سکتا مومن کے لئے تو یہ لائق شان ہے ہی نہیں زیبا نہیں ہے مومن یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے منافق کو نہیں قتل کیا جا سکتا اسلامی ریاست کے اندر جو رہتا ہے تو مومن کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے تو مومن کو کوئی مومن قتل کر دے اس بات کی کوئی گنجائش شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے اس لیے کہ اس کا اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ مومن مومن کو قتل کرے مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے وہ تو اس کی جان و مال کے تحفظ کا بندوست کرتا ہے وہ تو اس کو ظلم سے بچاتا ہے وہ تو اس کو اس کو دوسرے خطرات سے بھی محفوظ رکھنے کے لئے کوشش کرتا ہے تو مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے مسلم تو مسلم کا بھائی ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَا يَزْلِمُهُ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کو کبھی ظلم نہیں کرتا وَلَا يَخْضُلُهُ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا وَلَا يُسْلِمُهُ اس کو کبھی بھی کسی دوسرے کے سپرد نہیں کرتا یعنی اس کو تنہا چھوڑ کے آ جائے کہ جناب یہ خودی نبٹے اور اس کا معاملہ تو مومن کبھی مومن کو تنہا نہیں چھوڑتا اور مومن کسی مومن کو قتل کر دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ قتل کی کوئی اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مومن غلطی بھی کر لے کوئی گناہ بھی کر لے یا مومن کا کوئی جرم ایسا ہو جس جرم کی سزا قتل ہو پھر بھی اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا وہ اسلامی ریاست کا کام ہے تین حالتیں ایسی ہیں تین مقامات ایسے ہیں جب کسی مومن کو قتل کیا جا سکتا ہے ان تین حالتوں کے علاوہ یا ان تین جرائم کے علاوہ کسی مومن کو قتل نہیں کیا جا سکتا ایک جرم تو یہ ہے کہ مومن نے کسی کو قتل کیا ہو اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے وہ قاتل ہے تو قاتل کو قتل کے بدلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا اس کو قتل کیا جا سکتا ہے ایک صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص اسلام میں سے نکل جائے اور مرتد ہو جائے اور اسلام میں سے نکل جائے اور اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کر دے تو بالکل اسی طرح جیسے پوری دنیا میں صرف اسلامی ریاستیں ہی نہیں دنیا کی جمہوری ریاستیں بھی اپنی ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے لیے سزا موت کا قانون رکھتی ہیں بعین ہی اسلام بھی اپنے خلاف بغاوت کرنے والوں کو یعنی مرتدین کے لیے قانون رکھتا ہے سزا موت کا اسی طرح ناظرین کے لیے ایک تیسری بات یہ ہے کہ بدکار ہو اور شادی شدہ ہو شادی شدہ بدکار جو ہے یعنی بدکار ہو اور شادی شدہ ہو اس کے لیے بھی رجم کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے یعنی اس کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ جس کو کہتے ہیں پتھر مار مار کے مارا جا سکتا ہے اور یہ بھی اگر جرم ثابت ہو جائے تو یہ تینوں سزائیں ناظرین کرام اگر یہ ثابت ہو جائیں یہ تینوں جرائم ثابت ہو جائیں تو بھی مومن کو کوئی عام باشندہ ریاست کا قتل نہیں کر سکتا اس کا اختیار بھی اسلامی ریاست کے پاس ہے اسلامی ریاست بھی اس کا باقاعدہ عدالت کے اندر مقدمہ چلائے گی مقدمے میں گواہ بھگتیں گے اس میں جج جو ہے پوری جرہ کرائے گا اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا جج کے سامنے وہ قلعہ جرہ کریں گے پھر جا کے فیصلہ ہوگا اور جب فیصلہ ہوگا اور جج یہ قرار دے دے فائنل فیصلہ دے دے کہ اس شخص نے واقعی یہ جرم کیا ہے اور ان تینوں جرائم میں سے کوئی ایک جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کو قتل کرنے کا یعنی اس سزا کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار صرف اور صرف ریاست کا ہے ایک اور بات اس میں شامل کر لیجئے اگرچہ مفسرین نے تو اس میں تین باتیں لکھی ہیں لیکن ایک اور بات جو اس کے اندر موجود ہے اور وہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے اور تاریخی واقعات کے اندر بھی موجود ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور باقی رہے گی میں گستاخی کرنے والا اس کی سزا بھی موت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کی سزا موت ہے لیکن اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا یہ کسی عام باشندے کا کام نہیں ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ریاست اسلامی ہی فیصلہ کروائے گی عدالت سے اور پھر اس کے کیوئے عدالت کے کیوئے فیصلے کے مطابق اپنا آرڈر جاری کرے گی اور پھر اس کی سزا دی جائے گی یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسے مجرم کو دیکھے کہ جس کی سزا قتل ہے پھر بھی اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا یعنی جرم کی سزا دینا یہ اسلامی ریاست کا کام ہے اگر کوئی چور آپ دیکھ لیں کہ چور ہے اور چوری ثابت ہو جائے اور بالکل یقینی بات ہو بلکہ آپ رنگے ہاتھوں پکڑ لیں کسی چور کو تو بھی آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کا ہاتھ کار دیں آپ کے گھر میں کل ہاری پڑی ہو آپ کے پاس چور آپ کی قابو میں ہو اور شریعت اسلامیہ کی سزا مقرر ہے اس کو چوری کو چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کارتنا ہے یہ قتل ید کی سزا یہ صورت المائدہ کے اندر اللہ تعالی نے حد بیان کی ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کار دیے جائیں آپ کے گھر میں کل ہاری ہو چور آپ نے پکڑا ہوا ہو پھر بھی آپ کے پاس اختیار نہیں اس بات کا کہ آپ چور کے اوپر یہ سزا امپلیمنٹ کریں کیونکہ سزا کو امپلیمنٹ کرنا اسلامی ریاست کا اختیار ہے انڈیویجول کا کسی فرد کا کسی اسلامی باشندے کا اختیار نہیں اس سے یہ نتیجہ نکلا ناظرین اکرام کہ اسلامی ریاست کے باشندے تو باہمی طور پر ایک انتہائی پرامن طور پر اور بغیر فساد کے اور کسی بھی طرح ایک دوسرے کو گزند پہنچائے بغیر رہیں گے اور اس طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہوں گے البتہ یعنی کوئی مومن کسی کو قتل نہیں کرے گا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرے گا کہ وہ سزا کا مستحق بنے اللہ خطان قرآن کہتا ہے کہ خطا تو کسی سے ہو سکتی ہے کسی بھی وقت کوئی خطا ہو سکتی ہے غلطی سے کوئی شخص کسی مومن کے ہاتھوں کوئی مومن قتل ہو سکتا ہے ویسے مومن مومن کو قتل نہیں کر سکتا اجازت ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں الوطہ کوئی وجہ ہو کوئی معاملہ ہو ایسا کہ غلطی سے قتل ہو جائے اس اعتبار سے تین طرح کے جو قتل کی اقسام ہیں وہ تین طرح کی اس اعتبار سے بنائی گئی ہیں ایک قتل خطا ہے یعنی غلطی سے قتل ہو گیا ایک قتل عمد ہے جس کا ذکر یہاں بھی اگلی آیت کے اندر آئے گا اور سورة الباقارہ کی آیت نمبر 178 کے اندر بھی ہے کہ اگر اس نے قتل کیا ہو تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا اور اسی طرح ایک ہے قتل شبہ عمد کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قتل ہوا ہے اس میں وہ ہوا تو غلطی سے ہے لیکن یعنی قتل خطا ہے لیکن اس میں شبہ پڑھ رہا ہے کہ یہ شاید اس کی شکل ایسی ہے اس کی صورتحال ایسی ہے کہ اس سے ایسے لگتا ہے کہ جانبوج کے قتل کیا ہے تو بہرحال ان تینوں کے الگ الگ احکام ہیں یہاں جو حکم دیا گیا ہے اور قتل شبہ عمد جو ہے یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے حدیث کے اندر اور اس کی تفصیلات موجود ہیں تو یہاں اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُومِنِنْ اَنْ يَاقْتُرَ مُومِنِ اللَّا خَطَى کہ ایک مومن مومن کو کبھی بھی قتل نہ کرے کوئی امکان اور کوئی اجازت نہیں ہے اللہ خطا یعنی یہ ہے تو بیانیہ نفی ہے لیکن اصل میں نہیں کے معنوں میں ہے بلکل ایسے ہی جیسے کہا گیا وَمَا كَانَ لَكُمَنْ تُوزُ رَسُولَ اللَّهُ کہ تمہارے لیے لائق شان نہیں ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزا دو تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزا دینے سے منع کیا گیا ہے کہ ہرگز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تکلیف دینے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی کرنے کی قطن کوئی کوشش نہ کرے تو اسی طرح یہ بات کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے لائق شان نہیں ہے گویا نہ کرے نفی بمانہ نہیں ہے اِلَّا خَطَان ہاں اگر خطا سے ہو جائے کوئی غلطی سے ہو جائے تو وہ الگ بات ہے وَمَنْ قَتَلَ مُومِنًا خَطَان اب وہ جو قتل خطا ہو جائے کسی سے غلطی سے مذہب مارا تھا تیر کسی جانور کو کسی آدمی کو لگ گیا کوئی اور کام کرنے لگا تھا کسی آدمی کے وہ سامنے آ گیا وہ قتل ہو گیا خطا سے یعنی غلطی سے قتل ہو گیا تو اس کی پھر سزا کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کی سزا بیان ہوئی ہے فرمایا فَتَحْرِرُ رَقَبَةِمْ مُؤْمِنَةٍ وَدِّيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو غلام آزاد کرنا پڑے گا اس کا جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ تو کفارہ اور استغفار کے طور پر اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا فَتَحْرِرُ رَقَبَةِمْ مُؤْمِنَةٍ اور وہ جو اس نے غلام آزاد کرنا ہے وہ مومن ہو کافر غلام آزاد نہیں کرنا مومن ہو یہ شرط رکھی ہے کہ مومن غلام آزاد کرے اب ظاہر سی بات ہے اگر اس کو مومن غلام نہیں ملتا بعض اس میں مفسرین نے اور فقہاں نے بہت شرائط بھی لکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَتَحْرِ رَقَبَةِمْ مُؤْمِنَا کہ مومن گردن آزاد کرنی ہے تو اس سے مراد بالغ مومن غلام ہے اگر کوئی بچہ ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے بلکہ بالغ ہو اس لیے کہ بالغ جب تک وہ نہیں ہوتا اس کے اوپر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا نابالغ پر چونکہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا اس لیے اس کو مسلمان یعنی اس کے قلمے کا اور اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے اور جس کے قلمے اور ایمان کا اعتبار ہے وہ بالغ ہے تو اس لیے بالغ ہو مومن ہو غلام ہو اس کو ازاد کریں البتہ بعض فقہہ نے اس میں یہ اس میں یہ تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بالغ نہیں ہے تو پھر اس کے ماں اور باپ دونوں مسلمان ہونے چاہیے اگر وہ دونوں مسلمان ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا ایمان یقینی ہے تو پھر وہ ازاد کر دیا جائے تو وہ بھی قابل قبول ہے لیکن بھارال ایمان کی شرط رکھی کہ مومن غلام کو ازاد کرنا ہے اور یہ ہے کفارہ اور استغفار کے طور پر یعنی اس نے جب کہ کوئی بھی شخص کوئی جرم ایسا کرتا ہے غلطی سے ہو گیا چاہے اب ظاہر ہے قتل عمد تو نہیں ہے عمدن تو نہیں کیا جان بوجھ کے تو نہیں کیا اس نے غلطی سے کیا ہے اور غلطی سے جو قتل ہوا اس جرم کی بھی دو حیثیتیں ہیں دو نوعیتیں ہیں ایک جرم کا تعلق ہے اللہ کریم کے ساتھ کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی اور ایک شخص کو قتل کیا آپ نے اللہ کو بھی نراز کیا اس آدمی کا حق جس کو کہتے ہیں حق العباد بندوں کے حقوق میں سے اس آدمی کا حق ہے جان زندگی اس کا حق ہے آپ نے اس کا حق شین لیا تو اب جب آپ حق شین لیتے ہیں تو اس کے جو ورسہ ہیں ان کا ایک حق ہے جس کو دیت کہتے ہیں لہٰذا دونوں اس کو یہ کفار ادا کرنے پڑیں گے اور دونوں اس کو سزائیں دینی پڑیں گی ایک تو اس کو مومن غلام آزاد کرنا پڑے گا ظاہر ہے کہ اس کے پاس اپنے پاس نہیں ہے تو وہ خرید کے آزاد کرے جو بھی کرے وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَا عَلَيْهِ اور پوری دیت دینی پڑے گی اس کے گھر والوں کو اب پوری دیت کتنی ہے دیتٌ مُسَلَّمَةٌ کتنی ہے تو دیت اس خون بہے کو کہتے ہیں ناظرین کرام جو کسی بھی مقتول کے ورسہ کو قاتل کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کو معاف کرنے کے لیے اور اس کو ایک ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ دیت جو ہے یہ قتلِ عمد کے اندر نہیں ہے یعنی قتلِ عمد میں قحساس ہے لیکن قحساس اگر ورسہ معاف کر دیں اور دیت پر راضی ہو جائیں تو پھر اس کے لیے دیت کی جو رقم ہے اور دیت کی جو حد ہے وہ تیہ کرنا وہ اس وقت قتل کی نویت کے اعتبار سے اور مقتول کے مقام مرتبے کے اعتبار سے وہ دیت کی رقم یا دیت کا جو بھی کوئی چیز تیہ ہو وہ اس وقت تیہ کی جائے گی اس کی نویت کے اعتبار سے البتہ قتلِ خطا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت مقرر فرمائی ہے آپ نے سو اونٹ یعنی اگر اونٹ دیے جائیں تو سو اونٹ دیے جائیں پھر آپ نے اسی طرح اگر گائے بھینسے دیے جائیں اس وقت گائیں ہوتی تھی یعنی عرب میں تو دو سو گائیں دی جائیں گی اور اگر بکریاں دی جائیں تو بکریاں دو ہزار دی جائیں گی اب دیکھیں دو ہزار بکریاں یا دو سو گائیں یا سو اونٹ یہ دیت مقرر فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کوئی ایسی ہارڈ اور فاسٹ بات نہیں ہے کہ آپ سو اونٹ ہی دیں اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے دو سو گائیں کی قیمت دی جا سکتی ہے مقرر کر کے اسی طرح دو ہزار بکریوں کی قیمت دی جا سکتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی دیت جو دی گئی وہ ان تین شکلوں کے علاوہ یعنی گائیں اونٹ اور بکریاں اس کے علاوہ نقدی کی شکل میں بھی دیت ادا کی گئی اور اس میں جو درہم تھا اس کو دو ہزار رکھا گیا اور جو دینار تھا اس کو آٹھ سو رکھا گیا آٹھ سو دینار یا پھر دو ہزار درہم ناجمہ کرام اس دور میں جو کرنسی ہوتی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوتی تھی جو دینار تھا وہ سونے کا تھا جس کو ہم اشرفی کہتے ہیں اور اسی طرح درہم تھا وہ چاندی کا تھا تو چاندی کے سکے جو تھے وہ دو ہزار اور جو سونے کے سکے تھے وہ یعنی دینار وہ آٹھ سو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیئے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آٹھ سو دینار کو ایک ہزار دینار کر دیا تھا اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ اب مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے اور دو ہزار بکریوں کی قیمت یا سو اونٹ کی قیمت یا دو سو گائیں ان کی قیمت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ نے آٹھ سو دینار کی بجائے آٹھ سو شرفیوں کی بجائے آپ نے ایک ہزار دینار جو ہے وہ مقرر کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات کے اتوار سے اور زمانے کے اتوار سے جو بھی ان کی قیمت بنے تو اس کے اندر اتار چڑھو ممکن ہے اس کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے لیکن ایک دفعہ پھر ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ دیت کی جو مقدار ہے یہ ناظرین کرام یہ صرف اور صرف قتل خطا کی ہے قتل عمد کی نہیں ہے قتل عمد میں قصاص ہے اور اگر وہ رسا قصاص معاف کر کے دیت لینا قبول کر لیں تو وہ ان کو اجازت ہے لیکن اس دیت کی مقدار اور کے لیمٹ یہ نہیں ہوگی اگر وہ اس لیمٹ پر راضی ہو جائیں تو یہ لیمٹ بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اس سے کہیں زیادہ لیمٹ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں اس حد کو سو اونٹ کی حد کو حد نہیں سمجھا جائے گا قتل عمد کی صورت میں وہ اس سے زیادہ بھی لیا جا سکتا ہے اور جو بھی مقتول ہوگا اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی اس کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے البتہ ایک اور شریعت اسلامیہ نے اس میں استثناء دے دیا قرآن کہتا ہے الا این صدقو ہاں اگر وہ صدقہ کر دیں تو اور بات ہے صدقہ کرنے کا مطلب معاف کر دیں یعنی وہ معاف کر دیں ہمیشہ وہ رسا کو معاف کرنے کا اختیار ہے وہ رسا کہیں کہ ہم دیت نہیں لیتے ان کے پاس اختیار ہے قتل عبد کی صورت میں بھی اختیار ہے قتل خطا کی صورت میں بھی اختیار ہے اگر وہ معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتے ہیں اور یہ نہیں فرمایا اللہ یعفو کہ اگر وہ معاف کر دیں سبحان اللہ اللہ یصدقو سبحان اللہ اللہ یہ کہ وہ صدقہ کریں تو یہ صدقہ کا لفظ اس لئے استعمال فرمایا ہے معافی کے لئے صدقہ کا لفظ اس لئے استعمال فرمایا ہے تاکہ اس میں ایک ترغیب پیدا ہو جائے لوگوں کو یہ ترغیب ہو کہ یہ معاف کرنا یہ بہت بڑا عجر کا کام ہے اور یہ صدقہ ہے لہذا فرمایا اللہ یا صدقو تاکہ لوگ جو ہیں یہ معافی کا رجحان اپنے اندر جو ہے اس کو ڈیویلپ کریں ناظرین گرام ایک بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں معاشرتی معاملات میں آپس کے بہمی جو معاملات ہیں ان کے اندر جو احسان کا پہلو ہے شریعت اسلامیہ اور اللہ کا قرآن ہم سے جو تقاضہ کرتا ہے وہ احسان کی بنیاد پر حقوق کی آدائیگی کا مطالبہ کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ٹکے ٹکے کا حساب کریں اور ایک ایک چیز کو ایکزیکٹ اینڈ کریکٹ آپ لیں اتنا میرا بنتا ہے یہ دیں نہیں فرمایا کہ احسان کیا کرو وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ وَيْنَكُمْ آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کرتے وقت مہربانی کرنا نہ بھولو کچھ زائد چلا جائے دوسرے کی طرف اس طرح کا ایک رویہ رکھو اسی طرح قرآن اس کو انڈورس بھی کرتا ہے اور اس کی ترغیب دلاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ صدقہ کر دیں اور معاف کر دیں اس لئے فرمایا اگر وہ معاف کر دیں یعنی صدقہ کر دیں یعنی ان کو بہت بڑا عجر ملے گا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّنْ اِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّنْ لَكُمْ اب دیکھیں ایک صورت تو یہ ہے کہ مومن کو قتل نہیں کرنا وہ اگر آپ کا اسلامی ریاست کا باشندہ ہے اور اسلامی ریاست میں رہتا ہے اس کو قتل نہیں کرنا قتل خطا ہو گیا قتل خطا کی صورت میں دیت ہو گئی اور تحریر الرقبات مومنہ ہو گیا یعنی مومن غلام کو آزاد کرنا دو باتیں ہو گئیں لیکن اگر ایک صورت اور ہے کہ اگر وہ شخص فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّنْ لَكُمْ اگر وہ آدمی جو ہے کسی ایسی قوم سے ہے یا کسی ایسے ملک سے ہے جو تمہارا دشمن ملک وَهُوَ مُومِنٌ لیکن جو مقتول ہے جو قتل ہوا ہے وہ ہے مومن لیکن ہے دشمن ملک سے اور کافروں کے ملک میں سے ہے یا دشمنوں کے ملک میں سے ہے ہے مومن فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ مُومِنَا تو پھر ایک مومن غلام کو آزاد تو کرنا ہے کفارے اور استغفار کی طور پر لیکن دیت نہیں ہوگی دیت معاف کیوں؟ اس لیے کہ مقتول اگر مومن ہے اور اس کے ورساں کافر ہیں تو کافر کبھی بھی مومن کی دیت وصول نہیں کر سکتا مومن کا وارث بھی نہیں ہو سکتا مومن کا وارث کوئی کافر نہیں ہو سکتا مومن کا وارث ہوگا تو مومن ہی ہوگا تو کافر چونکہ اس کے ورساں ہیں اس لیے کہ دیت جو ہے وہ کافروں کو نہ پہنچے قرآن نے اس شخص کی دیت رکھی ہی نہیں جو دشمن ملک سے ہے دشمن قوم سے ہے لیکن وہ خود مومن ہے تو مومن کا قتل ویسے ہی گناہ ہے قتل خطا ہو گئی تو چاہے وہ غیر قوم کا آدمی ہے ہے تو مومن تو اس کو اگر قتل کر دیا غلطی سے تو ایک غلام تو آزاد کرنا پڑے گا لیکن غلام آزاد کرنے کے علاوہ اس کی دیت نہیں ہوگی وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٍ ایک دوسری بات ایک اور صورت بن سکتی ہے کہ اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ بینکم و بینہم مِيثَاق کہ آپ کے اور اس قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہے مطلب اسلامی ملک کے اسلامی ریاست کے درمیان اور اس ملک کے درمیان معاہدہ ہے اور معاہدے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں جنگ بندی کا معاہدہ ہو سکتا ہے آپ اس میں کوئی اشتراک کسی بھی طرح کا اشتراک ہو تو ایک جب معاہدہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دشمن ملک تو نہیں ہے تو وہ تو معاہد ملک ہو گیا جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے اور اس معاہدے والی قوم کا معاہدے والے ملک کا باشندہ جو ہے وہ غلطی سے قتل ہو گیا تو پھر کیا کرنا ہے تو اس میں بھی پھر دو صورتیں ہیں ناظرین اکرام ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور ایک دوسری صورت ہے کہ وہ معاہد قوم کا غیر مسلم ہو اسلامی ریاست کے اندر جو زمی کی دیت ہے وہ نصف ہے دوسرے جو عام مومنوں سے اس کی کافر کی جو دیت ہے وہ نصف ہے تو اگر معاہد قوم کا کوئی باشندہ ہو اور وہ کافر ہو تو اس کی تو دیت نصف ہوگی یہاں اسی طرح دیت فرمائی گئی ہے اسی طرح سے جس طرح اوپر ذکر ہوا اسی طرح فرمایا اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے درمیان اور آپ کے درمیان کو معاہدہ ہو تو پھر اس کے گھر والوں کو پوری دیت دینی ہوگی اور اس کو ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور بالکل اسی طرح اگر اسلامی ریاست کا باشندہ جس طرح سے قتل ہو جائے مومن تو جس طرح اس کی پوری دیت ہے اور جس طرح اس میں ایک غلام مومن کو آزاد کرنا ہے بعین ہی معاہد قوم میں اگر کوئی ہو تو اس میں بھی یہی ہے پوری دیت ہے اور ساتھ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اس سے ناظرین کرام یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ مسلمان ہے وہ شخص مومن ہے جو دوسری معاہد قوم کا ہے اگر وہ مومن نہ ہو تو اس کی تو ادروائز یہ بات معلوم ہے کہ اس کی دیت تو ہوتی نصف ہے اس لیے مسلمان ہو معاہد قوم سے ہو تو پھر اس کی دیت بھی پوری ہے اور اس کا جو ہے وہ غلام کو بھی آزاد کرنا پڑے گا ایک مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا اب یہ پوری دیت کتنی ہوتی ہے پوری دیت سو اونٹ بھی ہو سکتی ہے چونکہ وہ معاہدہ ہے ان کے ساتھ تو معاہدے میں دیت ڈیفائن ہو سکتی ہے یعنی معاہدے کے اندر یہ بات لکھی بھی ہو سکتی ہے معاہدے میں شامل ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جائے گا غلطی سے تو اس کی کتنی دیت لی جائے گی تو پھر وہ معاہدے کے مطابق ہوگی اگر معاہدے کے اندر ایسی کوئی بات شامل ہے تو معاہدے کے مطابق دیت ہوگی چاہے مرنے والا مسلمان ہو اور چاہے غیر مسلم ہو لیکن اگر معاہدے کے اندر ایسی کوئی بات شامل نہیں ہے تو پھر جو مسلمانوں کی دیت ہے پوری یعنی سو اونٹ غیر مسلم مقتول کی جو دیت ہوگی اس کی نصف ہوگی یعنی پچاس اونٹ اس کے ہوں گے اب جو شخص یہ نہ پائے اس کے لیے روزے رکھنا ہے دو مہینے کے لگاتار شہرائن متتابعین دو مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں ناظرین اکرام اب یہ روزے جو رکھنے ہیں یہ کس کا متبادل ہے فَمَلَّمْ يَجِدْ فرمایا کہ فَمَلَّمْ يَجِدْ جو یہ نہ پائے اب یہ نہیں کہا کہ یہ دونوں چیزیں نہ پائے اس سے نہ یہ معلوم ہولا ہے کہ ایک چیز نہ معلوم ہولا ہے دو چیزیں کیونکہ پیچھے دو چیزیں بیان ہوئی ہیں ایک تو فَدِیَتُمْ مُسَلَّمَتُنْ إِلَحْ لِهِ پوری کی پوری دیت اور دوسری چیز وَتَحْرِ رُقَبَتِ مُومِنَا اور ایک مومن غلام کو مومن شخص کی گردن کو آزاد کرنا فَمَلَّمْ يَجِدْ چونکہ پیچھے ذکر ہوا ہے مومن غلام کو آزاد کرنا تو فَمَلَّمْ يَجِدْ کا تعلق مومن غلام کی آزادی سے ہے جو نہ پائے تو وہ دو مہینے کے لگاتار روزن رکھے البتہ دیت تو اس کو دینی ہی پڑے گی وہ جہاں سے مرضی لے کے آئے چاہے وہ مقاتبت کرے چاہے وہ جو مرضی کرے کسی بھی طرح اس کو وہ دیت تو دینی ہی پڑے گی دیت معاف نہیں ہے دیت صرف اس صورت میں معاف ہو سکتی ہے کہ وہ رسا معاف کر دے اگر وہ رسا معاف نہیں کرتے تو دیت تو معاف نہیں ہوگی البتہ جو تحریر و راقبات مومنہ ہے ایک مومن غلام کی گردن آزاد کروانا اگر یہ وہ نہیں اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دو مہینے کے لگتہ روزے رکھ لے توبتم من اللہ یہ اللہ کی طرف توبہ کرنے کے لئے کرے گا توبہ کرنے کے طور پر کرے گا توبہ یعنی جو اللہ کی طرف اس نے کفارہ اور استغفار کے طور پر غلام آزاد کرنا تھا وہ نہیں ہے تو اب دو مہینے وہ مسلسل روزے رکھے تاکہ اس کو جو ہے وہ اس بات کا احساس ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی اللہ کی طرف وہ توبہ کرے استغفار کرے اور اس سے اس کو یعنی اس کا مطلب ہے کفارہ جب انسان ادا کرتا ہے تو کفارہ ہمیشہ اس کی مغفرت کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ قبول کروانے کا باعث بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیت ایک الگ معاملہ ہے دیت معاف ہوگی تو وہ رسام معاف کریں گے جو کفارہ اور استغفار کے طور پر تھا وہ مومن غلام کی ازادی تھا اس لئے فرمایا توبہ تم من اللہ یہ اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے توبہ کے طور پر اس کو دو مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور بے شک اللہ تعالی بہت ہی جاننے والا ہر چیز کو جاننے والا اور بڑی حکمتوں والی ذات ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا اور ساری ہر قسم کی حکمتوں والا ہے ساری حکمتیں اللہ کو معلوم ہیں ساری خبریں بھی اللہ کے پاس ہیں ناظرین اگرام اس آیت کے شان نزول میں اصل میں ایک واقعہ ہے جو مختلف مفسریں لکھا ہے کہ ایک عیاش بن عبی ربیع ایک شخص تھے حضرت عیاش بن عبی ربیع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیاش یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل کے ماں کی طرف سے بھائی تھے لیکن مسلمان ہو گئے مخلص مسلمان تھے یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے بعد ازاں کسی وجہ سے ان کو مکہ جانا پڑا یا ابو جہل نے اور ایک شخص تھا حارس بن زید اس نے ان کو وہاں بلا لیا یا غلطی سے بلا لیا یا کوئی دھوکے سے بلا لیا یا کسی طریقے سے اور ان کو انہوں نے پکڑ کے بہت مارا ان کے کوڑے مارتا تھا حارس بن زید بھی مارتا تھا اور ابو جہل بھی مارتا تھا تو انہوں نے اس وقت یہ تیع کر لیا تھا کہ میں جب کبھی مجھے موقع ملا تو میں حارس بن زید کو قتل کر دوں گا انہوں نے تیع کیا ہوا تھا تو پھر ان کو فتح مکہ کے موقع پر حارث بن زید ان کے سامنے آیا تو انہوں نے قتل کر دیا حالانکہ حارث بن زید اس وقت تک ایمان قبول کر چکا تھا یعنی حارث بن زید مخلص مسلمان بن گئے تھے اور وہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ بن گئے تھے لیکن چونکہ معلوم نہیں تھا حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے غلطی سے اس کو قتل کر دیا تو قتل خطا کی ضرورت قتل خطا کی سزا کی ضرورت پیش آئی اس موقع پر تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عیاش بن عبی ربیعہ نے یہ اس وقت تیہ کیا کہ میں حارث کو قتل کر دوں گا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حارث نے کسی اور شخص کو قتل کر دیا صرف اور صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گیا تو اس کو مسلمان ہونے کی پاداش میں قتل کیا تو انہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ جب بھی مجھے موقع میں میں حارث کو قتل کر دوں گا تو بہرحال اس کے پیچھے وجہ جو بھی تھی اس کو امام راضی نے بھی اپنے تفسیر کے اندر یہ روایت نکل کیے اور دیگر مفسرین نے بھی اس کو نکل کیا ہے کہ ایک یہی واقعہ تھا جو حضرت عیاش کے قتل کرنے پر حضرت حارث کو اور یہ ظاہر ہے انہوں نے غلطی سے کیا ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ شخص مسلمان ہو گیا وہ حالانکہ مسلمان ہو چکے تھے بعد میں پتا چلا تو یوں اللہ تعالی نے ایک پورا قانون بنا کے نازل فرما دیا کہ قتل خطا کی صورت میں اگر کوئی مومن مومن کو قتل کر دیتا ہے تو وہ اس کو ایک مومن غلام آزاد کرے گا اس کی پاداش میں کفارے کے طور پر اللہ سے استغفار کرنے کے طور پر اللہ سے توبہ کرنے کے طور پر اور پھر دیت ادا کرے گا اس کے بورسا کو اور وہ پوری دیت مسلمہ پوری دیت ہوگی اور پوری دیت کیا ہے سو اونٹ ہے یا دو سو گائے ہیں یا دو ہزار بکریان ہیں یا آٹھ سو دینار ہیں یا دو ہزار درہم ہیں اور یا پھر یہ نازل کرام یہ کم و بیش ہو سکتا ہے اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے اور وہ قیمت بھی حالات و زمانہ کے ساتھ یہ کم و بیش ہو سکتی ہے اسی طرح نازل کرام پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو مومن خطا میں قتل ہوا قتل خطا ہوا لیکن اس مومن کا ہوا جو دشمن قوم کے اندر رہتا ہے تو اس میں صرف تحریر و رقباتی مومنہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا دیت نہیں ہوگی البتہ اگر وہ کسی ایسی قوم سے ہو جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر معاہدے کی صورت میں دیت بھی ہوگی اور اس میں ایک مومن غلام کو آزاد بھی کیا جائے گا لیکن جو دیت ہوگی اس کی شرح کتنی ہوگی یہاں قرآن نے کہا دیت و مسلمہ اور دیت مسلمہ جو ہے یہ صرف اس کی ہوتی ہے جو مومن ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہد قوم کا مومن اگر مقتول ہو تو پھر وہ پوری دیت ہوگی اگر وہ کافر ہو تو پھر اس کی نصف دیت ہوگی لیکن اگر کوئی معاہدے میں ہی دیت لیفائن کی جا چکی ہو تو پھر معاہدے کے مطابق ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کے پاس یہ استطاعت نہ ہو کہ وہ ایک غلام آزاد کر سکے تو اس کے بدلے میں اس کو اس بات کی اجازت ہے روزے رکھے اللہ تعالیٰ حکمت و مالہ ہے اللہ سب جانتا ہے کہ کس چیز کو کس کے بدلے میں کون سے سزا دینی ہے یہ سب اللہ کا کام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نافذ فرما دیا تاکہ معاشرتی معاملات آپس میں بہترین طریقے سے ہوں اور تحفظ جان و مال کو یقینی بنایا جا سکے ناظرین اگرام آج کے پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں یہیں سے گفتگوہ کا آغاز کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اجازت دیجئے